اللہ اکبر ابن عبد الرحمن کی نظر ایک گسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمن نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور انوان مکمل ہوتا ہے ابن عبد الرحمن کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی پر پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا نظر پھیرہ فوراً خیال آیا اوہ ابن عبد الرحمن تیرا تو محبوب ہے تیرا تو آقا ہے وہ خوبصورت آقاں وہ پیکرے حسن و جمال وہ حسنِ کامل وہ حسنِ خوبان وہ سرابہ حسن و جمال تو نے ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی اب بتا اب یہاں جہنم کی بات نہیں جنت کا تذکرہ نہیں عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا یعنی بات یہی چھوڑ کے جانا کوئی مناظرہ مباعثے والا آدمی نہیں میں صوفیہ کا قادری غلام گوزپاک کی چوکھٹ کا کتہ ہوں لیکن بات اتنی یاد رکھنا کوئی مباعثے کی بات نہیں اہلِ عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ جنت اپنی جگہ ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے یاد رکھیں اللہ ہو اکبر یار کے دل کا خیال رکھنا ہے ابھی حضرت ابن عبد الرحمن کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا یاد کے آیا عشق تھا عشق ابن عبد الرحمن تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی اگر اس گناہ کی خبر پھر کہتا ہوں وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا نظر ڈالی تو نہیں یہ تو عین نے کی ہے یہ تو عین نے کی ہے کہ کسی پر غلط منظر پر نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو عین نے کی بلکہ اس پر بشارت ہے ایک مرتبہ اللہ کی رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل سرمائے گا یہ تو عین نے کی ہے غلط منظر کو دیکھ کر کے غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لے جنت نعیم ملے گی بے حساب ملے گی اس لئے کبھی عقیلے میں ہو تنہائی میں ہو کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے حضرت ابن عبد الرحمن نے سوچا اے ابن عبد الرحمن تو نے نظر پڑ گئی اگر اس گناہ کی سزا اب سننا یہ گناہ نہیں تھا انہوں نے اپنے تئی سوچا میں اس کو نکل کر رہا ہوں اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو تیرے آقا کو پہنچ گئی تو انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا ان کے دل کو نکلیف نہ پہنچے گی ان کا دل نہ دکھے گا تو فوراً نظر اٹھائی آسان کی طرف رونے لگے اے اللہ مجھے معاف کر دے میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے عشق والوں کی بولی دیکھو اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دے نہ کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارہ نہیں محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارہ نہیں لیکن مسلمانوں اے میری قوم کے جوانوں پھر آگے کیا ہوا وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے واپس لوٹ کر نہیں گئے بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے گائب ہو گئے اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ہیں ابن عبد الرحمن صحابہ کہتے ہیں آقا پتا نہیں وہ کہاں ہے اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا ہفتہ دو ہفتہ یہاں تک صحابہ کتاب التوابین لکھتے ہیں چالیس دن گزرے اسی حالت میں ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق آزم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ ابن عبد الرحمن فولا جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے اور وہ صرف رو رہا ہے چالیس دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے بس ایک ہی دون ہے اس کو جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ اللہ اکبر پھر کیا ہوا حضرت سیدنا فاروق آزم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہاں موجود تھا اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تُو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے چرواہاں تمہارا بھائی کون ہے ابن عبد الرحمن کون ہے مجھے کچھ پیچان جان نہیں بس اتنی بات مجھے پتا ہے اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں کئی دن ہو گئے تقریباً چالیس دن کا عرصہ بیٹھ گیا کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گلتی ہو گئی اور اس کا کوئی محبوب ہے وہ اپنی گلتی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے وہ اپنی گلتی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری گلتی میرے محبوب کو پتا نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کے دل کو تقلیب پہنچے گی اللہ ہو اکبر کہاں فاروق آزم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا چروائے سے پوچھا وہ کہاں ہے تو کہاں وہ ایسے نہیں ملے گا وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے اور آواز بلند ہوتی تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتا نہ چلے میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کے دل کو تقلیب پہنچے گی اللہ ہو اکبر یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے جب رات ہوئی تو فاروق آزم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے مولا مجھے معاف کر دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا مولا ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کے دل کو تقلیب پہنچے گی فاروق آزم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں اللہ اکبر ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی اللہ اکبر فاروق آزم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے بس حضور نے بلایا ہے ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے ایک میری بات مانو کہ میرے بھائی فاروق آزم نے کہا کیا کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا میں اپنی آقا کا سامنا نہیں کر سکتا اپنی آقا کے سامنے نہیں جا سکتا لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا ایک کام کرو ایسے وقتوں میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو ایسی حالت میں لے کر چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر فاروق آزم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے فاروق آزم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو اٹھ لیا اور سہارہ دے کر لے پڑھ لے کر چلے جب مسجد نبی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے آقا کی تلاوتیں قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی برداشت نہ کر سکے حیبت کی وجہ سے چھیک ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اللہ اکبر اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائی ذرا بتا تو سہی ایک نا کردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا کتنا حضور کا دل دکھایا ہے اللہ اکبر جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا جو نبی رحمت کا دل دکھائے جو میرے آقا کا دل دکھائے کتنا دل دکھایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے لیکن فاروق عظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے اے میری قوم کی شہزادیوں جب تم گلے میں دپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی دیوشن کے نام پر کوچین کے نام پر پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مجزیدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی چہرے سے دانیاں مڈا مڈا کر کٹروں میں پھکوانے والوں جب تمہارے چیروں پہ بستورہ چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مقفرت کی دعا کرتے تھے ام المومنین آئشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوچ جاتے تھے اور اتنے سوچ جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے کھون نہ نکلنے لگے میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قرمان آقا بس بھی کیجئے نا آقا فرماتے آئشہ میری امت گنے گار ہے میری امت گنے گار ہے بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا ہماری پیدائی سے چودہ سو سال پہلے جو ہماری بکشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے وہ سید الماسومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر آج اس نبی یہ رحمت کا دل دکھانے ہو زنا کی اڈوں پہ جا کے شراب کی اڈوں پہ جا کے اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے اپنی بیٹیوں کو ننگے سربازاروں میں گھما کے ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوز کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوز کون ہے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا وہ دیوز ہے دیوز اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے آج پردے کا خیال نہیں یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہیں اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو آدھاکارہ نے پہنا تھا کنیز ہے فاطمہ تزارہ کی اور لباس آدھاکارہ کا سن لو جب تک بیٹیاں توجہ کرنا مشرق سے مغرب والے سن لے آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے درد بری تقریریں اس کا حل نہیں ہیں جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی لوجوں میں بک رہی ہے آدھاکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو سیدہ کیا ہے ارے جس کے سر کے ڈپٹے کو سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا اس کو فاطمہ تزہرہ کہتے ہیں اور میرے امام کہتے ہیں جس کا آ چل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آ چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام حضور تائف میں پتھر جسم پہ لگے دشمن نے جسم کو چھننی کیا اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو عذیت دے رہے کیا مو لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے ابنی عبد الرحمان حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بےوش ہو گئے ہمت نہیں تھی سامنا کرنے ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو مدینہ منبرہ کیوں نہیں جاتے اقبال نے کہا جاتا ہوں جا سکتا ہوں جا بھی سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو مو کیا دکھاؤں مو لے جانے کی عمت کیا ہوگی پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے مجھے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم نے بتایا پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا کہاں تک انصاف کیا لیکن بڑے عالم تھے میں ان کی بات نکل کر رہا ہوں انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشید حضور مفتی آزم سے کسی نے کہا کہ حضور سنیری جانیاں بڑی خوبصورت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنیری جانیاں بڑی خوبصورت ہے کہا حضرت آپ تو دو مرتبہ مدینہ شریف گئے اور ایک ایک مہینہ دردر مہینہ قیام کیا اور آپ کہتے سنیری جانیاں خوبصورت ہے میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا مو دکھاؤں گا حضور کو کیا مو دکھاؤں گا آپ کجھے بتائیں اللہ اوپر ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو مو دکھانے کی ہمت نہ کرے اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا اللہ کرے دیدار ہو اور ہو اور ہو اور خیر سے ہو لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑی مڈا کر مجھے تکلیب پہنچاتا تھا نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیب پہنچاتا تھا اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے دشمن بھی وہ دیم نہ دیکھے حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپت چلے جائے مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے کس کو دعائی دوگے کس کی دعائی دوگے کس کے دروازے پہ دس تک دوگے اللہ اکبر جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی مین سلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں بتاؤ جب وہی رسول روٹ جائیں ناراض ہو جائیں اور مو پھیر کر کے چہرے اگدر پھیر کر کے قبر سے واپت چلے جائیں ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے لوگوں کے سامنے خود ساکتا متقی پریزگار بننے مانو اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں سوچو ہماری تنہائی کیا ہے ابن عبد الرحمان ایک نا کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے بے ہوشوں کے زمین پہ گر پڑے ہیں آقا نے نماز مکمل کی جب نماز پوری ہوئی پوچھا عمر سلمان کہاں ہیں میرا ابن عبد الرحمان میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دھامن میں چھپے چور انوکھا تیرا میرا ابن عبد الرحمان کہاں ہیں اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھنڈے تھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پڑے آنکھیں کھول دی سرکار نے فرمایا کیا ہار بنا رکھا ابن عبد الرحمان اس کی یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹیاں چل رہی ہیں اور بڑی سادگی سے پوچھا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا سرکار فرماتے ہیں ابن عبد الرحمان آ میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں آ میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے کتنا بھی کنے گار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے ماف کر دیتا ہے حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھنے سرکار نے فرمایا سرکار نے یہ آیت پڑھائی فرمائے جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن ابن عبد الرحمان کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑھا میرا جرم بہت بڑھا آقا نے پڑھائی لے جائے ان کو گھر پہنچا دوں گھر پہنچ گئے ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتہ گزرا سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان کیا حال ہے اس کی یا رسول اللہ ابن عبد الرحمان زندہ نہیں رہے گا وہ مر جائے گا اب وہ زندہ نہیں رہے گا وہ نہیں بچے گا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے پتا نہیں کیا ہو گیا بس ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دن میرے گناہ بس ایک ہی آقا اب میرے آقا کریم آقا اللہ اکبر سننا کیسے کریم ہے کیسے کریم ہے کیسے کریم ہے اللہ اکبر فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کر یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حضور اس سے ناراض نہیں ہے گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے بستر پہ سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے ان کی زلفے نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے اور حال یہ ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھننے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اللہ اکبر بستر پہ آکے سرے بالی بیٹھ گئے پیشانی پہ ہاتھ رکھا کیا علیہ ابن عبد الرحمان بندہ پرور گریب نواز آقا میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں ہوئی سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہائے ہائے کیا نصیبیں ہیں میرے نبی کے یاروں کے اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فقر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا لیکن ہائے ریش کے رسول واہرِ عشقِ رسول واہرِ غیرتِ عشقِ رسول ابن عبد الرحمان نے نبی کی گودھ سے اپنا سر دیرے دیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمان تو نے اپنا سر زمین پہ میری گودھ سے کیوں گرایا تو رو کے کہتے آقا آپ کی گودھ بہت مقدس ہے آپ کی گودھ بہت مقدس ہے اور میرے سرمیجے جو آنکھیں یہ پاپی آنکھیں آپ کی گودھ میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی محیب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلھ بلے صدرہ زمین پہ آئے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک نا کردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے اتنے روئے اتنا عصو بہایا واللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنے گار بھی ہوتے گنے گار تو ہیں نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبد الرحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے عصو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا جس کو آپ کے دل کا خیال ہو قدرت کو اس کا خیال نہ ہو آپ کے لئے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے اے ابن عبد الرحمان دیکھو تمہارے لئے کیا بشارت آئی آسمان سے طاقت نہیں تھی پوری طاقت اکھٹا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا علاقہ فرماتے ہیں ابن عبد الرحمان اللہ فرماتا ہے کہ تُو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے اگر تُو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا اتنا سننا تا چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی یہ عشق والوں کا حال ہے آج سب کا خیال نبی کے دل کا کوئی خیال شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے اللہ اوپر جائز ہم مانگے اللہ اوپر جہالت کی لانت میں ہم پھرتے رہے کہاں ہو مسلمانوں ابن عبد الرحمان زمین پہ گر پڑے صحابہ نے اٹھانا چاہا آکا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو ایک نا کردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے اب وفا کا صلح کیا ملتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو کفن پہناو اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں ارے سچا عاشق تو بن حضور کے دل کا خیال تو کر پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں ان کے کرم کی بات کیا ہے ان کے کرم کی جنازہ تو دور ہے موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں ارے موت کے جل آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں میرے عزیز اللہ اوپر آقا فرماتے ہیں گسل دو کفن پہناو جنازہ تیارو مجھے اطلاع کرنا میں خود آؤں گا اور پھر لکھا ہے صاحبِ خطابُ التوابید نے جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے انگلیاں پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں انگلیاں رکھ کے چلتے تھے صحابہ نے پوچھا حقا آپ ایسے چلنے اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے آج ابن عبد الرحمان کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتیں آئے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہیں کئی پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے میں اولیاں رکھ کے چل رہا ہوں آشک کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے اللہ اکبر یہ ہے آشکوں کی شان لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی ہم نے عشق کیا نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے علم نہیں ہے علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے استنجا کا طریقہ نہ جانے غسل کا طریقہ نہ جانے پاکی نا پاکی کے مسائل نہ جانے نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر انسان اتنی بلندی پر جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا آج سنیوں کو دو عین پر کام کرنے کی ضرورت ہے عشق اور علم آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناو عاشق بھی بناو آپ کہیں گے کیا فرق ہے دیکھو سنیم عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علموں کو گدی اور بیل سے تشبیح دے گا اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ دیرے تو اے بے تناہی سے ہے بری حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کہوں اگر میرا حافظ میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفیق اس میں ہے یہ آیتیں ڈونڈے گا اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بناو تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی ناک نظر آتا ہے اللہ اکبر اس لیے علم کا ہین اس پہ محنت کرو لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو ان کو انجینئر بناو ٹیچر بناو ڈاکٹر بناو اللہ اکبر اور ان کو آئی ایس بناو آئی پی ایس بناو یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جھوٹ مت بولو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہیں اگر پیسے نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں کو چاہیے حل جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو شادی کا خرچہ کم کرو میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو جلسوں کو بھی سستا کرو اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو میں کہہ سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے میں سی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پیر اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے تو میرے پیر کو میرے ایک لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کیا ضرورت ہے لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا کیونکہ پشتائیں نہیں سننی ہو نہ کنورٹیٹ مسلمان ہو نہ کنورٹیٹ ستی ہو نسلن بادہ نسلن مسلمان ہو اور ستی بھی ویسا ہی ہو ہاں یاد رکھنا یاد رکھنا ایک تالیس پشتوں کا سننی ہو یہ بات یاد رکھنا ہاں یاد رکھنا اس لیے چادر کا مخالب نہیں ایک لاکھ کی مت چڑھاؤ ہزار کی چادر چڑھا دو اور نینیلن نو ہزار جو بچے ہیں وہ کسی یتیم کی اسکولر کالیج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ہی سالے سواف سے بھر دو چادر پہ پیر صاحب جتما خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فیل پہ خوش ہوں گے یاد رکھنا اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے تین سو سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈا میں منع نہیں کروں چادریں ڈالو چڑھے گی چادریں لیکن یہ شان سے چڑھے گی کہ ایک لاکھ کی نہیں ایک ہزار کی چڑھے گی اور نینیلن ہزار روپیہ کون کے پیر کے سالے سواف کے لیے خرچ ہوں گے امید ہیں اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو پچاس پچاس اور بس بس ہار ڈالنے کی بجائے ایک گلاب کے پھول پہ بھی اکتفا کر لو یہ بات اور آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ نات کھانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شیر بیچتا نہیں ہو جو تاجر یاد رکھنا جو آشک جو آشک ہوگا جو آشک ہوگا وہ تاجر نہیں ہوگا اور جو تاجر ہوگا وہ آشک نہیں ہوگا اس لیے کہ عشقوں میں جو چیز دی جاتی ہیں اس کا سلح نہیں مانگا جاتا بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار سے بتا کہ تُو راضی ہے کہ نہیں ہے اس لیے ایسے خطبہ کو بلاؤ جو نہ خطابت بیشتے ہو اور نہ ایسے شورا کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا سو جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفسوں کا بھاری وہ کیا آپ کو عشق کی لاؤ دے سکتا ہے عشق تو آشک دے سکتے ہیں اور یاد رکھنا ان کو بلاؤ جو صرف فکرِ رضا کی بات نہیں کرتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے بلکہ واقعی فکرِ رضا کے پابن بھی ہو اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا کوئی نبی کی ناک پڑے اور دل میں سوچے کہ مجھے شرنی ڈبل ملنا چاہیے تو گویا کہ اس نے اپنی ناک بیچ دی شرنی کے وقت میں آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا ملے گا نہ ملے تو دینے والا کون کون دیتا ہے دینے کو موجایے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جو مانگ کے ملے اسے صدقہِ رسول نہیں بلکہ بھی کہا جاتا ہے بیکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے جب جلسوں کا بوجھ ہلکہ کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا پوری قوم تبدیل ہوگی اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو اور اگر نہیں پوری قوم کے لئے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لئے کچھ کرو ہمارے مہرےہ کے سرکاروں نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ یہ عید پر چار ڈریس مت بناو ایک ہی بناو پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ صرف ڈس سال محنت کی ضرورت ہے ایک وقت تو وہ آئے گا اسلام اسلام اور اسلام نظر آئے گا اس لئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹائلنٹ دیا ہے اتنا ٹائلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے لوگ ہمارے ٹائلنٹ سے خوف زدائے اس لئے نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ تجارت کرنے دیتے ہیں نہ سیاست کرنے دیتے ہیں آپس میں ایسے انجھا رکھا ہے اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں مسلمان آپس میں متعید رہے مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں ہاں جسے ہم مسلمان فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متعید رہیں لڑے نہیں علماء متعید رہیں اور متعید رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں اس میں علجنے کی کئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ اصل حدف پر توجہ کیجئے لایانی باتوں پر دھیان مت دیجئے کلر کونسی ٹوپی کا اوزل ہے یہ قیامت کی دن پیر کس کا بڑا تھا ایک قیامت کی دن اللہ فیصلہ کرے گا جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو یہ سوچیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے گفتو کہ درمیان کوئی گلتی ہو اللہ معاف فرمائے ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ابھی دستار بھی ہوگی اور علامہ اتنے اچھے خطیب ہیں کہ آپ حضرات جو ہے وہ مست ہو جائیں گے انشاءاللہ